جوائنٹ، ہاتھ و پیروں میں سنپن، نسوں میں بلوکیج، نسوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر پیٹ کا درد، ارث رائٹس، گٹھیا کی سمسیہ، سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ نسوں کی بلوکیج یا نسوں کی سمسیہ کو ہی رہتی ہے گھٹنوں کی گریس میں یا پورے شریر کے ہاتھوں کے جوائنٹس میں، باجوں کے جوائنٹس میں، ٹانگوں کے جوائنٹس میں بہت زیادہ سمسیہ خاص کر سردیوں میں آ رہی ہے تو اس سے مہتپون ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ دوستو اور رام بان اوشدی کی طرح کام کرتا ہے تو ویڈیو کو دھیان پوروک انتک اوشش دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں ہمیں کچھ بھی لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے ہیں بس ہمارا موٹیویشن اب ہو جاتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو کرپیا کر کے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹے کے بٹن کو دبانے کے بعد all notifications پر کلک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تاکہ جب بھی میں اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں کسی بھی بیماری سے سمبندت اس کی نوٹفیکشن اس کی جانکاری آپ کو آپ کے موبائل میں ترنت ایک سیکنڈ کے بھیتر مل جائے دوستو یہاں پر میں نے سب سے پہلی عوشدی لیا ہے لسن لسن کی میں نے یہاں پہ آٹھ سے دس کلیاں لیا لیکن میں نے کون سا لسن لیا ہے یہاں پہ دوستو یہاں پہ جو میں نے لسن کا استعمال کی ہے وہ پہاڑی لسن ہے جو کی ہلکا ہلکا وائلٹ کلر کا ہوتا ہے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ لسن کا جو کلر تھا وہ ہلکا ہلکا وائلٹ کلر کا جامونی رنگ کا تھا وہ والا لسن دوستو سب سے زبردست ہوتا ہے اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں نارمل جو آپ لسن گر میں تڑکہ لگانے میں استعمال کرتے ہو وہ بھی آپ اس میں پریوک کر سکتے ہو کڑائی میں ہی لوہے کی کڑائی آپ کو استعمال کرنی ہے اسی میں یہاں پہ میں کوٹ رہا ہوں اس کو لسن کو تو آپ کو اس طرح سے یہ جو لائیو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو لسن کو کوٹ لینا ہے دوستو ایک چیز کا دھیان رکھیں دوستو لوہے کی کڑائی سب سے اتیوتم ہوتی ہے لسن کے بیچ میں انٹی اوکسیڈنٹس انٹی انفلامیٹری تطو پائے جاتے ہیں جو کی گھٹنوں کی گریس کو دوستو بڑا کر کے جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد میں رام بان عوشدی کی طرح کام کرتے ہیں دوستو لسن کا پریوک ہماری آئیرویٹ کی گرانت اشٹانگ ردن میں بھی کیا گیا ہے جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لئے دوستو میں یہاں پہ دھیمی آج پہ میں نے گیس کو آن کر دیا ہے اور میں لسن کو یہاں پہ ہلکا سا بھون لوں گا ڈرائی روست کر لوں گا بینہ کسی تیل کے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ لسن کو پکانا نہیں ہے تھوڑا سا ہی لسن کو پکانا ہے پھر اس میں ہم اور بھی چار سے پانچ جڑی بوٹیاں اور شدیاں ڈالیں گے ان کا آپ کو پریوک کرنا ہے دوستو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ میں نے لیے ہیں جو تیج پتے ہوتے ہیں انگریزی میں اس کو بے لیف کہتے ہیں آپ لوگ ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو کئی لوگ تمال پتر بھی کہتے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نیچے لکھ کے ضرور بتائیں دوستو یہ جو تیج پتہ ہوتا ہے نا یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ وات سے سمبندت روگ ہوتے ہیں واغبت رشی کہتے ہیں کہ تین طرح کے دوش ہوتے ہیں وات پت اور کف اور جن کا وات دوش بگڑ جاتا ہے انہی کو جوڑوں میں گھٹنوں میں کمر پیٹ میں درد ارثریٹس گٹھی ہے جوائنٹ پین نی پین کی پرابلم ہوتی ہے تو وات روگ سے بچنے کے لیے کڑی پتہ یا پھر تیج پتہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین ہوتا ہے یہاں پھر تیج پتے کا پریو کرنا پانچ سے چھے تیج پتے آپ کو لے لینے ہیں یہ جو میں آپ کو تیل بنانا سکھا رہا ہوں نا دوستوں اس کی مالش کرنے سے نہ تو صرف جوڑوں کا گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ دوستوں یہ شریر میں طاقت ہڑیوں کی مضبوطی اور باڈی میں سٹرنٹ دینے میں بھی زبردست بہترین طریقے سے آپ کی تیل مدد کرے گا چھوٹے بچے بڑے جوان کسی بھی عمر کا وقتی سپیڈان تک تیل کو اپنی باڈی میں دوستوں اچھے سے لگا کر کے مالش کر سکتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد نہا سکتا ہے اس کی پریوکی ویدی آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن فلال ابھی ہم سیکھتے ہیں کس کی بنانے کی ویدی کیا ہے تو دو چیزیں یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے پانچ سے دس تیج پتے اب میں یہاں پہ لگ بگ ایک بڑے چمچ کی ماترہ میں فینگرک سیڈز یعنی کہ جو میتھی دانا ہوتا ہے وہ اس کی بیچ میں ڈال دوں گا گیاس کا فلیم آپ کو بند کر دینا ابھی پہلے جڑی بوٹی ڈالنی ہے پھر اس کو آن کر کے پکانا دیرے دیرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی کونٹیٹی میں یہاں پہ میتھی دانا لیا ہے اتنی ہی کونٹیٹی آپ کو لینی ہے اس سے زیادہ کونٹیٹی آپ کو نہیں لینی ہے واغبت رشی ہماری آئیورویت کی گلند ہشٹانگ ردم میں کہتے ہیں کہ میتھی دانے سے گھٹنوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ اس کو پریوک کرنے کی صحیح ویدی کے بارے میں جان لیں اگر آپ کو کمر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو میتھی دانا تھوڑا سا لے کر کے آپ اپنی کمر پیٹ میں رکھ سکتے ہیں اوپر سے کپڑا باندھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہوتا ہے بہت بہترین ہوتا ہے میں ڈیٹھ چمچ میتھی دانے کا استعمال کروں گا کیونکہ ابھی ہم اس کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ لگانے کے لیے ہماری باڈی میں بنا رہے ہیں تو میتھی دانا صرف جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے نہیں فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو میتھی دانے کو اگر آپ پانی میں رات کو سوتے سمیں بھیگو کر کے کھاتے ہیں تو یہ دوستو صوبے اٹھ کر کے کھاتے ہیں تو یہ ڈائیبیٹیز کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اگلے نمبر پہ یہاں پہ جو میں نے جڑی بوٹی لیا ہے یہ ہے دوستو کیرم سیٹس جس کو ہم ہندی میں اجوائن کہتے ہیں دوستو یہ سبھی جڑی بوٹی ہیں جتنی بھی میں نے اس ویڈیو میں پریوں کی آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں بہت آسانی سے کچن میں available ہوتے ہیں مل جاتے ہیں آپ پہ کتنی quantity میں نے لیا ہے اجوائن کی اتنی quantity آپ کو ڈالنی ہے دھیان سے دیکھ لیجئے اور دوستو آپ کو gas کا flame ایک دم لو لگ بگ نا کے برابر چلتا ہوا رکھنا یہ چیز کا آپ دھیان رکھیں دوستو اجوائن جو ہوتی ہے وہ تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ پراچین کال سے پیٹ خراب جن کا ہو جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اجوائن کا پریوک بہت زبردست ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں بات پتا ہوگی کہ اجوائن کا جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ہلکی سی اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت زبردست بہت بہترین طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے بس آپ کو پریوک کرنے کی ویدی کے بارے میں صحیح جانکاری ہونی چاہیے یہاں پہ سبھی جڑی بوٹیاں جتنی بھی میں نے quantity میں ڈالی ہیں ان کو میں لگ بگ لگ بگ دوستو اسی طرح سے چار سے پانچ منٹ تک دھیمی آنچ پہ پکاتا رہوں گا اس کے بعد میں اس کے بیچ میں لگ بگ لگ بگ تیس سے چالیس میلی لیٹر یا پچاس میلی لیٹر کی ماترہ میں جتنی آپ لائی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں سرسوں کا تیل یعنی کہ مسترڈ آئیل جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں ڈال رہا ہوں آپ سبھی جانتے کہ پرانے زمانے میں جن کو جوڑوں میں گھٹنوں میں درد ہوا کرتا تھا وہ مسترڈ آئیل یعنی کہ سرسوں کا تیل اور ساتھ میں حلدی کا صرف یہ دو چیزوں کا پریوک کیا کرتے تھے جوڑوں کے درد کو گھٹنوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لئے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوستو یہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں گیس کا فلیم میں نے فرسے آن کر دیا ہے اور میں دھیمی آج پہ اس تیل کو یہاں پہ پکا لوں گا اور دوستو آپ کو اس کو تب تک پکا لینا جیسے مال لیجئے اگر آپ نے پچاس میلی لیٹر تیل لیا ہے تو آپ کا تیل دوستو جب تک پچیس ملی لیٹر نہیں بچتا تب تک آپ کو اس طرح سے سٹر کرتے رہنا ہے چمچ کو اور اس تیل کو پکاتے رہنا ہے اور دھیان رکھئے دیمی آنچ پہ پکانا تیز آنچ پہ پکائیں گے تو سارے کے سارے پوشک تتو جو میں نے جڑی بوٹیوں کا یہاں پہ پریوک کیا ہے وہ تیل کے بیچ میں نہیں آئیں گے کم سے کم آدھا گھنٹا تو آپ کا تیل پکنا چاہئے سبھی جڑی بوٹیوں کے ساتھ میں اس تیل کو لگانے کی ویدی کے بارے میں بات کر رہو تو خاص کر سردیوں کے موسم میں تو ہر دن آپ اس کو رات کو سوتے سمیں لگا سکتے ہو گرمیوں کے موسم میں بھی مہینے میں دوستو آپ چاہیں تو آٹھ سے دس بار یعنی ہفتے میں دو سے تین بار اس کا پریوک کر سکتے ہو یہ بہت زبردست ہوتا ہے رات کو سوتے سمیں لگانا سب سے بہترین ہوتا ہے اور صبح اٹھ کر کے نہانا بلکل بھی نہ بھولیں کبھی کبھی کنی کی سکن میں یہ الرجی بھی کر دیتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی سکن سنزیٹیو ہے تو صبح اٹھ کر کے نہا لیا کریں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس تیل کو آپ کو چھوڑ دینا ہے اپنی باڈی میں گھٹنوں میں جوڑوں میں جہاں پہ بھی آپ کو درد ہوتا ہے ارثریٹس گٹھیا کی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو اس کو اس طرح سے چھوڑ دینا لگا کر کے اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو میں کانچ کی شیشی میں سٹور کر کے رکھوں گا پلاسٹک کے ڈبے میں یا انے کسی ڈبے میں آپ کو سٹور کر کے نہیں رکھنا اس چیز کا بھی دھیان رکھیں اگر آپ اس تیل کا پریوگ ڈیڑھ مہینے تک کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو یہ بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ لگانا نہیں ہے اگر آپ ڈیڑھ مہینے تک پریوگ کرتے ہیں جوائنٹ پین کی پروبلم جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد نی پین کی پروبلم ارثرائٹس گھٹیا کی سمجھتیا کمر کا درد پیٹ کا درد پوری طرح سے جڑ سے ختم ہو جائے گا دھنیواد دوستہ